موسیقی موسیقی یہاں سے جانا ہے کیا؟ ہاں تم کہیں نہیں جانا میں ابھی آتا ہوں ٹھیک ہے اس طرح اچھا نہیں لگتا بابا آئیں گے تو میں آپ کو فان کر کے بتا دوں گی بلا وجہ ہی آپ کو انتظار کرنا پڑ رہا ہے چل دی آپریشن کریں میں اس کی اجازت دے رہی باہر نکالو اسے ایلیف امی ہے وہ میری مجھے مس کر رہے تھے کیا؟ رانہ آنٹی کو گولی لگی ہے پتا ہے شنائے نے بتایا تھا مجھے جلد ہی ان کو آپریشن کرنا ہوگا اور اس کے لیے ان کے کسی قریبی رشتہ دار کے سائن ضروری ہے تو اس کے لیے میرے پاس کیا کرنے آئے ہو تم؟ قدرت کرائے کے پاس جاؤ نا قدرت کمانڈر ایسا نہیں کریں گے یہ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں وہ رانہ آنٹی اور ایلیف سے اپنی جان چھڑوانا چاہتے ہیں اب مجھ سے کیا چاہتے ہو تم؟ اس بات کی حقیقت کیا ہے یہ صرف آپ ہی جانتے ہیں صرف آپ ہی اس کے رازدار ہیں اگر آپ نے ثبوت دے دیا کہ وہ ماں بیٹی ہیں تو میں اپنی کمپلین واپس لے لوں گا شکایت واپس لے لوگے تم ہاں؟ کوئی ضرورت نہیں ایسا کرنے کی ڈینس صاحب بابا محصوم عورت مر رہی ہے قدرت کمانڈر کی وجہ سے ایک بے قصور عورت مر رہی ہے اگر آپ چاہیں تو اسے بچا سکتے ہیں رانہ اور ہیلیف کی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے سمجھے تم؟ آپ کو اپنے علاوہ اور کسی کی پرواہ نہیں ہے آپ صرف اپنے بارے میں سوچتے ہیں مجھے صرف ایک شخص کی پرواہ تھی اور وہ تھا میرا بیٹا مر گیا وہ اب جاؤ یہاں سے جاؤ تمہارا نہیں آنا یہاں جاؤ دکلو بابا یہ آپ کیا کر رہے ہیں اس حالت میں کہیں نہیں جا سکتے آپ ذرا میری جیکٹ بھی دے دو بیٹا بابا اگر آپ کو بھی کچھ ہو گیا تو میں زندہ نہیں رہ پاؤں گی بابا دیکھو بیٹا مجھے کچھ نہیں ہوگا اور نہ ہی تمہاری ماں کو کچھ ہوگا تم خود اسے بچاؤ گی میری بیٹی بابا میں کیسے کروں گی یہ میرے پاس تو کوئی ثبوت نہیں ہے تمہاری ماں نے ابھی کچھ ہفتے پہلے ہی اپنی وسیعت لکھوائی تھی اور نجات کو دی تھی وہ وسیعت ثابت کر سکتی ہے کہ تم اس کی بیٹی ہو بابا موسیقی 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 نجات رانہ نے جو وسیعت تمہیں لکھوائی تھی نا وہ اسطنبول ہاؤسپیٹر لے کر جلدی سے پہنچو ٹھیک ہے دینیس کو بھی فون کر کے پتا دنا چاہیے ہمیں لوگوں سے فون کرو ٹھیک ہے ابراہیم بھائی آپ ٹھیک ہے نا کچھ نہیں بیٹا ٹھیک ہوں میں ہیلو دینیس تم جلدی سے ہسپیٹر لے جاؤ امی نے ایک وسیعت لکھوائی تھی جسے ثابت ہو سکتا کہ میں ان کی بیٹی ہوں ہیلو دینیس ہانتھیک ہے دینیس میں بھی آتا ہوں موسیقی کون ہے وہ حپا موسیقی 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 اگرہیم ہوں اینس کا دوست خیریت تو ہے اس وقت تمہارا یہاں کیا کام ہے وہ ہولیہ سے کچھ بات کرنی تھی اوہ اوہ اس کو تو میں بھی صبح سے ہی ڈھونڈ رہا ہوں کچھ باتنے چل رہا اس کا اب اس کی ضرورت بھی نہیں رہی گھر کے لئے معافی چاہتا ہوں میں تھوڑا اُڑٹ پلٹ ہو گیا کیا مطلب اللہ حافظ کیا کہاں کیا کیا گھر میں سنو اللہ یہ کیا حال کر دیا اللہ پرپات کرے ان لوگوں کو میرے گھر کی کیا حالت کر دی ان لوگوں نے سب کچھ بکھیر دیا اب کون کرے گا اس کھر کی صفحہ میں جا رہی ہوں تم یہی رہو گے گیا رکو میرا یہاں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں اب کچھ نہیں ہو سکتا کہیں کھانے بڑھ چلیں کیا بھوک لگ رہی ہوگی نا رہنے دو تمہاری بیٹی نے تو بھوک کیوں اڑا دی ہے تو فکر نہ کرو میں گھر جاتے اسے بہت اچھے سے سبق سکھا دوں گا کمانڈر رانہ صاحبہ کا آپریشن کرنے لگیں کس نے اجازت دی ہے اس کی بیٹی نے رانہ صاحبہ نے کچھ دن پہلے وصیت تیار کروائی تھی اور اسے صاف ظاہر ہے کہ ایلیس ان کی بیٹی ہے کیا آپ بڑھنا چاہیں گے فیلیس تم ایلیف کو جا کر بتا دو میٹھا کس طرح سے جان چھڑاؤں تم سے اس طرح سے سب لوگوں کو یہ ہی لگے گا تمہارے باپ نے یا تمہاری پیاری بہن نے مار دیا ہے تمہیں فیلس آ رہی ہے ہاں ہو گیا آپریشن شروع کرنے لگیں انشاءاللہ آپریشن کے بعد تم بلکل ٹھیک ہو جاؤ گی پھر ہم سب ایک ساتھ رہیں گے کیونکہ تم میرے لیے سب کو چھو مجھے جان سے پیاری ہو میں تمہیں بہت پیار کرتا ہو رانہ بہت مریشن کو لے جانے کا ٹائم ہو گیا ہے اس کا خیال رکھیے گا یہ میری امانت ہے آپ کے پاس کمانڈر آپ جو کہہ رہے ہیں اس کا اندازہ ہے آپ کو ایک مریشن کو مار ڈالنے کا کہہ رہے ہیں بہت رسکی آپریشن ہوگا یہی کہا تھا نا ڈاکٹر تم نے زندہ رہنے کے چانسز بہت کم ہے بلکہ یہ کہا تھا کہ اس حالت میں زیادہ دیر زندہ نہیں رہ سکیں گی میں ایسا کبھی نہیں کروں گا سوچ لو ڈاکٹر میں کیا کر سکتا ہوں اچھی طرح سوچ لو چین پہ ڈرے یا رسولاما یا حبیمالما یا شیفیام Vad یا نبیامال موسیقی 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 ہاں یہ اچھا ہوگا ٹھیک ہے پھر چلو ڈانی چلیں آہاں چلتے ہیں مل کیا ہے یہ یہ کیا ہے اس میں آپ جو کہہ رہے ہیں اس کا اندازہ ہے آپ کو ایک مریض کو مار ڈالنے کا کہہ رہے ہیں بہت رسکی اپریشن ہوگا یہی کہا تھا نا ڈاکٹر تم نے زندہ رہنے کے چانسز بہت کام ہیں بلکہ یہ کہا تھا کہ اس حالت میں زیادہ دیر زندہ نہیں رہسے کے لئے ایلیف ایلیف دیکھو میں کہ میں بتانے والا تھا ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے سچ میں بتانے والا تھا میں تمہیں کیا بتانے والے تھے سب کچھ بتاؤں گا تمہیں بس تمہاری امی کا آپریشن صحیح طرح سے ہو جائے اس کے بعد وعدہ کرتا ہوں سب کچھ بتاؤں گا میں تمہیں کیا بتاؤں گے تم ڈینیس ایلیف سوال مت پوچھو بھروسہ کرو مجھ پر یہ تصویریں مجھے دے دو ایسا کیا ہے ان تصویروں میں بہت میں اس کے پر ہمیں بات کریں گے بہت میں بہت میں بہت میں ہے موسیقی کیسی ہے وہ دکٹر میرے اللہ میری امی کو مجھ سے دور مت کرنا ابھی تو وہ مجھ سے ملے ہیں انہیں مجھ سے دور مت کیجئے گا اللہ تم فکر مت کرو وہ بلکل ٹھیک ہو جائیں گی تم بیکار میں خود کو پریشان کر رہی ہو مت بھولو تم رانہ میڈم کی بیٹی ہو وہ بھی تمہاری طرح سٹرانگ ہے لف نکل آئیں گی اس میں سے بھولو ہمارے ہاتھ میں جو کچھ تھا ہم نے کیا لیکن بدقسمتی سے ہم رانہ صاحبہ کو بچا نہیں پائے موسیقی 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 ہمارے ہاتھ میں جو کچھ تھا ہم نے کیا لیکن بدقسمتی سے ہم رانہ صاحبہ کو بچا نہیں پائے موسیقی میں علیف کو کیسے یہ سب کچھ بتاؤگا کہ اس کی ماں ہمیں چھوڑ کر چلی گئی ہے موسیقی یا لاب سے ہمان دے ہمان دے مز pawn خورتیا موسیقی موسیقی ابراہم بھائی آگے ہیں بابا آپریشن ختم ہو گیا ہے کیا آپ کیسی ہے امی ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے نا وہ ہلیف نہیں مجھے بتائیں ٹھیک ہے نا کچھ نہیں ہوا نا انہیں مجھے ملنا چاہتی ہے نا وہ بیٹھیں اللہ کی حکمت کو ہم نہیں جان سکتے جو آیا ہے اسے ایک نا ایک نا ایک نا جان ہوگا مجھے ایک نا ایک نا شخص میں مجھے مجھے مرحبا 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 میرے 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 مرے اس لیے تھی صاف دو گے تم میری امی کے خون کا تم نے میری امی کو مجھ سے جدا کر دیا مجھ سے بھی یہی چاہتے ہو کہ میں تم سے ڈر ہوں لیکن میں اللہ کی سوا کسی سے نہیں ڈرتی تمہارا انجام بہت برا ہونے والا ہے قدرت کمانڈر لے جاؤ اسے پگڑ لو تم سمجھتے ہو کہ ہر چیز پر تمہارا اختیار ہے ہر چیز پر اختیار اللہ پاک کا ہے میں تمہیں اسی کے حوالے کرتا ہوں اللہ پاک کے حوالے کرتا ہوں میں تمہیں تمہارے آنے سے تمہاری ماں مر گئی باپ جیل میں چلا گیا اور اگر ایسے ہی تم میرے مخالف کھڑی رہیں تو یہ سلسلہ تمہارے تک آنے میں جارہا دیر نہیں لگائے گا سر سے سکاف اتارے بغیر اپنی ماں کے جنازے میں تم شرکت بھی نہیں کر سکتی اور یہ تو ابھی آغاز ہے سر کا سکاف اتارنے کے لیے کسی کی بھی طاقت کافی نہیں ہو سکتی کسی کی بھی نہیں میری طاقت کافی ہے اگر سر کا سکاف نہیں اتار ہوگی تو تمہیں تمہاری ماں کے جنازے میں شامل نہیں ہونے دیا جائے گا ایسا نہیں ہو سکتا ایسا نہیں کر سکتے تم ایسا نہیں کر سکتے تم اپنی ماں کے جنازے میں شرکت کے لیے مجھے تم جیسے انسان کی اجازت کی ضرورت نہیں پڑے گی کچھ نہیں کر سکتے تم حفاظت کے ساتھ ٹھیک جگہ پر پہنچا دو آپ بالکل فکر نہ کریں ڈاکٹور ساہی میں اسے ٹھیک جگہ پر پہنچا دوں گا امی کو دیکھنے جاؤں گی میں ایلیف رکھو کہاں جا رہی ہو میں امی سے ملنے جا رہی ہوں آپ اس طرح اندر نہیں جا سکتی امی مر گئی ہے میری امی میں انہیں دیکھنے جا رہی ہوں رکھ جائیں میں مجبور ہوں کچھ نہیں کر سکتا اتنے بے ضمیر کیسے ہو سکتے ہو تم مجھے صرف اس لئے اندر نہیں جانے دیا جا رہا کیونکہ میری سکاف باندھا ہوا ہے یہ چرم ہے میرا مجھے معاف کر دینا بہن میں نہیں کر سکتا میں تمہیں جانے بھی دوں تو کوئی اور نکال دے گا تم تم بھی نہیں جانے دوگی مجھے اندر تم بھی ایسے بے ضمیر کھڑے رہو گے امی مر گئی ہے میری اتنے سالوں سے حضرتیں ان سے ملے کیا رہ پہ نہیں مل سکی کیا کروں میں تم لوگ کیسے کر سکتے ہو میرے ساتھ ایسے یہ میری صد کیا ہو رہے دینیس اس کاف کی وجہ سے میں اپنی ماں کا آخری بار چہرہ بھی نہیں دیکھ پاؤں گی کیا کروں میں فکر نہ کرو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تم امی کو ضرور دیکھو گی ایسے مد دیکھیں مد دیکھیں مد دیکھیں جیسے گھڑا گھار کو دیکھ رہی ہے ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہتی تھی اگر ڈینیس بتا دیتا کہ وہ شادی شدہ ہے تو ایسا ہرگز نہ ہوتا مجھ سے لیکن وہ چپ رہا ایلیف کو نہ گھو دے بس اس لیے چپ رہا کھو دے گا وہ اسے بھی میں قسم کھاتی ہوں کہ وہ ہمیشہ کے لیے لیف کو کھو دے گا اچھا ہوگا کہ آپ میری بات کو سمجھ آئے اور اس مسئلے کو حل کریں بہت زیادہ خیار رکھنا اس مریض کا جی سر آپ فکر نہ کریں سسٹر بطول سے کہو کہ مریض کے بارے میں کسی کو بھی معلومات نہ دے ایمرجنسی کی صورت میں صرف مجھ سے رابطہ کرے ٹھیک ہے سر کیا ہم کچھ بات کر سکتے ہیں دیکھئے آفیسر مجھے ذرا چلتی ہے رانہ ہنٹی کو ان کی بیٹی دیکھنا چاہتی ہے ایسا نہیں ہو سکتا آپ کی ماں زندہ ہے ڈاکٹر میری ماں کا اس سے کیا تعلق اگر اس رات مرنے والی آپ کی ماں ہوتی اور آخری بار آپ ان کا چہرہ بھی نہ دیکھ پاتے تو کیا کرتے آپ دیکھئے میں سمجھ رہا ہوں نہ میں نہ آپ باہر گھڑی اس لڑکی کو سمجھ سکتے ہیں کیونکہ ہماری ماں ابھی تک زندہ ہے چاہے دن ہو یا رات ہم جب بھی جائے اونا فون کر سکتے ہیں آواز سن سکتے ہیں ہم ان کی یا پھر جب بھی دل چاہے ہم جا کر ان سے مل سکتے ہیں کوئی روک نہیں سکتا اور ان کے پاس جا کر ان کو بتا سکتے ہیں کہ ان سے کتنا بیار کرتے ہیں ہم آپ سمجھ رہے ہیں نا میں کیا کہہ رہا ہوں مجھے بہت دکھ ہے سچ میں آپ کے دکھ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا ڈاکٹر اچھا ہوگا کہ آپ میری بات کو سمجھ آئے اور اس مسئلے کو حل کریں نہیں تو بہت برا ہوگا ایلیف اگر کہو تو واپس جلتے ہیں مجھے 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 موسیقی 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 امی امی آپ میری بات سن رہی ہے یہ سب خواب ہے آپ میرے ساتھ ہیں مجھے نہ چھوڑ کر چھوڑ مجھے اکیلا من کرے امی 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 میرے تو بھی آپ کو چھپکے بھی کبھی نہیں ابھی تو آپ کو گلے بھی نہیں لگا آپ کو چھوڑا بھی نہیں آپ کے مانکنے کے مانکنے کے مجھے سکیر بھی بھی توڑی دے رال توڑی دے رال دکھر دے مجھے مری ہمی کا پلیس توڑی دے رال امی امی میں آسو بات پہا کرتیم امی پیتاکہ کورنے موسیقی 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 ک実اMs کنید کنید که موسیقی کنید 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 ڈراؤنا غاب ہے شاید ڈراؤنا غاب دیکھا ہائے اللہ آہ شاید تمہیں تمہاری بھپو کی موت کا پتہ چل گیا کیا آہ دیکھو سنم رانا صاحب آپ دنیا میں نہیں رہی ڈینیز کہاں ہے پتہ نہیں ہاؤسپیٹل میں ہی تھا وہ ایلیف نام کی لڑکی کے ساتھ لگتا ہے اس کو تنہا نہیں چھوڑنا چاہتا امی امی مجھے چھوڑ کر مجھائی گا امی امی میری امی امی کو تم نے مارا ہے تم نے مارا ہے امی 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 جا امی 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 میں یہاں کیسے آگئی امی کے پاس ہوں گی میں وہ میرا انتظار کر رہی ہے ہاں بولو سنم کیا تکلیف ہے ہاں یعنی اسی لڑکی کے پاس ہو بکواس بند کرو اور مجھ سے سیدھی بات کرو ابھی وہاں سے نکلو یا پھر میں بابا کو جھا کر ساری بات بتا دوں گی کیونکہ اب تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے کبھی بھی تو میں نے کہا تھا تم سے کہ مجھ سے شادی کرو کہیں نہیں آ رہا میں ایلیف کو میری ضرورت ہے مجھے بھی تمہاری ضرورت ہوتی ہے کیونکہ میں تمہاری بیوی ہوں امی امی کے پاس جاؤں گی میں ایلیف ایلیف رکو کہاں جا رہی ہو وہ ایک فارمیلٹی تھی شادی نہیں تھی تمہیں یہ کیوں بات سمجھ نہیں آ رہی ٹھیک ہے اگر ایسا ہے واقعی ایسا ہے تو میں آ رہی ہوں وہاں پر دیکھو تم میری بات سنو تم ایسا کچھ نہیں کروگی کچھ بھی نہیں کرو ہیلو کس سے بات کر رہے تھے تم تم اس طرح سے یہ سب کچھ ختم نہیں کر سکتے میں ختم کروں گی اب امی تھی امی سے بات کر رہا تھا مگر تم کہاں جا رہی ہو امی کے پاس جا رہی ہوں نہیں ایلیف ایسا کچھ مت کرو اس وقت کیا کروگی وہاں پر مجھے جانے دوں ایلیف ایلیف ڈینیس پلیز میرے سامنے سے ہٹ جا ایلیف باغل مت بنو نہیں جانے دوں گا میں ایلیف امی تک پہنچنے والی صرف ہماری دعائیں ہیں اللہ کا کلام پڑھتے ہیں جس سے ان کی بخشش ہوگی ٹھیک کہتی ہو سہیلا میں نہیں جاؤں گی بس امی کی یاد آ رہی تھی ان کے پاس جانا چاہتی تھی لیکن تم ٹھیک کہہ رہی ہو میرے جاننے کا کوئی فائدہ نہیں صبح تک صرف پڑھنے ہی کی ضرورت ہے ہاں ہاں میرے اللہ تو مجھے سبر دے اور میری امی کو جنہ دل فردوس میں چکھا دے یا رب دیکھتی ہوں ایلیف کو ہر بات پتا چلنے کے باوجود بھی تم مجھ سے ایسے ہی بات کروگے ٹھیک ہے پھر وضو کر کے آتی ہوں ہاں ٹھیک ہے ہم نے ویسے بھی اب تک چار سے پارے پڑھ لیا ہے صبح تا قتم کرلیں گے انشاءاللہ میری بات سنا ذرا تم کیا لگتی ہو قدر صاحب کی ایسے انسان کی طرف کچھ بھی نہیں لگتی کیوں کر رہی ہیں آپ ایسا کیوں باگ رہی ہیں آپ مجھ سے پلیز اپنا چہرہ موڑے پلیز ایک دفعہ خود کو دیکھ لینے دے مجھے باگ رہنگ آپ مجھے آپ مجھے آپ پہو آپ 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 کھولے دروازہ امی امی پلیز یہ دروازہ کھولے اب میں کسی سے نہیں ڈر دی کسی کی پرواہ نہیں ہے مجھے میرا تو آپ کے علاوہ اور کوئی نہیں رہ گیا امی اگر آپ کی اولاد کو آپ سے دور کر دیا جائے جسے آپ نے کبھی دیکھا بھی نہ ہو تو کیا آپ اس سے ملنا نہیں چاہیں گی ضرور چاہتی ہر چیز سے بڑھ کر یہی خواہش ہوتی میری ایلیف امی امی اللہ میرے اللہ تو مجھے سبر دے اور میری امی کو چند دل فردوس میں چکھا دے یا رب ان کی تمام گناہ بھکش دے موسیقی 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 تم یہاں پر کیوں آئی ہو کیوں آئی ہو یہاں پر تم نے مجھے کیا سمجھ رکھا ہے ڈینیز ایک گھر ادھر ایک گھر ادھر تمہاری ایسی حرکت پر میں خاموش رہوں گی کیا کچن میں پانی پینے گیا ہے اگر آپ کو نیند نہیں آ رہی تو میں آپ کے لیے دودھ گرم کر دیتی ہوں کس نے ماری ان کو گولی اور یہ بات میڈیا سے کیوں چھپائی کر رہی ہے میڈیا کو تم نے مارا ہے اگر تم اس طرح بات جاری رکھو گی تو اور بھی بوسوں کے قتل کر دوں گا میں ان ٹیلی فون نمبرز میں سے